جنات کے بارے میں کچھ انفورمیشن پہلے تو مسلمان عامل حضرات سے دس بستہ گزارش ہے کہ آپ جس بھی تاریکے سے شریر جنات کو قابو کریں مگر قدارہ انہیں جلا کر بسم کرنے یا قیاد کرنے کے بجائے پہلے دین اسلام کی دعوت دیا کریں کیونکہ آپ کے جلاتے یا قیاد کرنے کے عمل سے آپ کے مریض کو وقتی شفاہ تو مل جائے گی مگر مریض کی نسلوں کو اس کا قصاص ادا کرنا پڑے گا جوگ در جوگ جنات ایسے جتے بدلہ لینے آئیں گے کہ ساری عمر گل جائے گی ان کے وار سے بچاتے بچاتے لیکن اگر آپ جیسے مسلمان کر لیا تو نہ صرف آپ کے نام عامال کے دائم بلڑے کے بھاری ہونے کا سبب بنے گا بلکہ اپنی نسل کو سنوارنے کا باعث کی ہوگا جو ظاہر ہے آپ کے کھاتے میں ہی جائے گا دوسری چیز گھر میں اگر کوئی پرانا درخت ہو تو اسے کاٹنے کے بجائے گھر کی تراش خراش اس طرح کریں کہ درخت کی کنجائش نکلائے عموماً پرانے درختوں پر جنات کا بسیرہ ہوتا ہے خود سوچیں آپ کو کوئی گھر سے بے گھر کرے تو آپ مکینوں کا کیا حال کریں گے وہاڑی علاقہ جات کے سفر کے دران گانے بجانے سے پرہیز کیا کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنات کو حکم دیا تھا کہ وہ انسانی عبادی سے نکل کر جنگلات اور ویرانوں میں بسیرہ کر لیں لہذا کسی کے گھر جا کر توفانے بدتمیزی نہیں کیا کرتے اور نہ نتیجے کے ذمہ دار آپ خود ہوتے ہیں چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو سفر کے دوران کسی بھی درخت کے سائے تلے خود اور بچوں کو قضائے حاجت کروانے سے اتیاد پرتا کریں خود سوچیں آپ کے بچے کھیل رہی ہوں یا آپ ارام فرما رہے ہوں اور کوئی آ کر آپ پر فضلہ گرا دے تو آپ کے سبر کا بھی معنی کیا ہوگا ہاں اگر نہ گریز تو تین مرتبہ یہ کہہ کر کہ اگر یہاں کوئی ہوائی مخلوق ہے تو سائٹ پر ہو جائے پھر آپ کر سکتے ہیں پہلے گھروں میں سہن کے کونے میں بیت الخلا ہوا کرتا تھا اب ہم غلازت کے گھر کو اپنے ہر کمرے میں اٹیاج پات کے نام پر لے آئے ہیں جس طرح مکھیاں اور دوسرے غلازت پسند کیڑے مکوڑے اگلازت پر گرتے ہیں اسی طرح خبیص و شیعتین غلازت کے مقامات سے خاص دلچسپی اور مناسبت رکھتے ہیں اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مقامات جانے کی وقت کے لئے دعا بتائی اور خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ممبول بھی تھا کہ بیت الخلا جانے کے وقت دعا پڑھتے تھے بیت الخلا جاتے وقت سنت پر عمل کرے تو گندگی کے جنات آپ کو کچھ نہیں کہیں گے داخل ہوتے وقت بیت الخلا جانے کی دعا پڑھے اور باہر نکلتے ہوئے باہر نکلنے کی دعا پڑھے شریر جنات وہیں رہ جائیں گے اور باثروم سنگر کے نام سے جو ممی ڈیڈی بچے شوخیاں مارتے ہیں یاد رکھیں رفعہ حاجت کے وقت اگر ہم کچھ بھی کرتے ہیں تو ہمارے نامہ اعمال کے فرشتے لانت بھیجتے ہیں کہ اے بندے تجھے یہاں بھی سکون نہیں جو خواتین فیشن کے نام پر سر نہیں ڈھامتی یا تنگ اور انچے پجامے پہن کر پڑھلیاں دکھاتی ہیں ان کے لئے ارض ہے نہ مہرم متاثر ہو نہ ہو جنات عورتوں کے بال اور نگی پنڈلیوں پر عاشق ہوتے ہیں اب اکتیار آپ کے پاس ہے نہ مہرم کو متاثر کرنا ہے یا جن کو چلے بالفرض آپ کسی جن کو متاثر کرنے میں کامیاب بھی ہو جاتی ہیں تو خدارہ گھر میں داخل ہوتے وقت داخل ہونے کی دعا پڑھ لیا کریں تاکہ آپ کا عاشق گھر سے باہر ہی رہ جائے اور آپ کی اور گھر والوں کی پریشانی کا سبب نہ بنے امید ہے اب اس سوال کا جواب مل گیا ہوگا کہ جنات عورتوں پر ہی کیوں عاشق ہوتے ہیں کچھ حضرات کا یہ وہم ہوتا ہے کہ ہم تو سب کچھ کرتے ہیں گانا بجانا شراب کباب سب چلتا ہے ہمیں جن کیوں کچھ نہیں کہتے تو جناب منعرز ہے وہ تو خوش ہو کر آپ کے ساتھ رگنلیاں منا رہا ہوتا ہے کبھی دیکھا استاد بھی اس شاگرد کو سزا کرتا ہو جو نہ صرف اس کا سبق ٹھیک طرح سے یاد کرتا ہو بلکہ اس پر عمل بھی کرتا ہو جنات کے شر انگیزوں سے پناہ مانگتے وقت یہ دعا بھی کیا کریں کہ یا مولا جنات کو بھی ہمارے شر سے بچا کیونکہ ہم نادانی میں مسلمان جنات کی ازا کا سبب بھی بن جاتے ہیں ایک بہت اہم بات ذہنشین کر لیں جتنا انسان جنات سے ڈرتا ہے اس سے کہیں زیادہ جنات ایک مسلمان سے ڈرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس صورت ناس ہے جو آگ کے لئے پانی کا کام کرتی ہے رات کو سوتے وقت چاروں کل اور آجدل کرسی پڑھ کر اپنا اور گھر کا احسار کر لیا کریں خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو تحریر میں اگر کوئی غلطی کتاہی ہو گئی ہو تو رب کے حضور معافی کا خواستگار ہوں موسیقی 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 موسیقی